کیونکہ کائنات میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بھی رکھا ہے خدا کی قسم وہ صدقہ مصطفیٰ کا رکھا ہے کائنات میں جتنے بھی ادنا سے ادنا درجے کے حخیر سے حخیر درجے کے لوگ بھی اگر جانے جاتے ہیں مانے جاتے ہیں پہچانے جاتے ہیں تو خدا کی قسم وہ میرے مصطفیٰ کی نالین کا صدقہ ہے اللہ تبارک و تعالی یہ فیضان و کرم یہ صدقہ یہ نوازش انہی لوگوں کو عطا فرماتا ہے جن کو اللہ رب العزت اپنا بنانا چاہتا ہے حضور کا صدقہ اللہ انہی کو دیتا ہے جن پر اللہ مہربان ہوتا ہے میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کنتم خیر امتن تم سب سے بہترین امت ہو یعنی کہ یہ کمپیر کیا گیا دگر امتوں سے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اب ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے آگے ایک اور جملہ ارشاد فرمایا اخرجت لنناس تأمرون بالمعروفی و تندھون عن المنکر اور تم کو لوگوں کے درمیان سے اس لیے نکالا گیا تاکہ تم لوگوں کو نیکی کی دعوت دو اور برائی سے منع کرو پہلے ہماری فضیلت بیان کی پھر اس کے بعد ہمارا کام منصف اور ذمہ داری بیان کی تو بللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی امت بعد میں آ رہی ہے فضیلت پہلے بیان ہو رہی ہے پوائنٹ نوٹ کیا جائے حضور ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جب زمان مبارک تھا تو اس وقت قرآن اترا اور امت چودہ سو سال سے چلے آ رہی ہے یہ فضیلت جو ہماری بیان ہو رہی ہے کہ تم بہترین امت ہو ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت نے ہم لوگوں کو دیکھ کر یہ فضیلت بیان کی ہے ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے سے سو سال پہلے والے جو لوگ گزریں ان کو دیکھ کر اللہ نے یہ عظمت بیان کی ہو یا دو سو سال چھ سو سال پہلے والے جو لوگ تھے ان کو دیکھ کر اللہ نے بیان کی ہو نہیں ابھی امت کا سلسلہ شروع ہوا ابھی تو کلمہ پڑھنے والوں کی تعداد پچیس پچاس سو دو سو کی تھی اللہ اس وقت بیان کر رہا ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو ابھی تو امت کے عربوں کھربوں کروڑوں لاکھوں لوگ پیدا ہونا ہے اور صبح خیامت تک یہ امت کا سلسلہ چلنے والا ہے مگر اللہ رب العزت امت کو بعد میں بھیج رہا ہے پہلے فضیلت بیان کر رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو آپ ذرا غور کریں تو اب پہلے بیان کرنے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ امت کی فضیلت نماز کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے آپ نکتے کو سمجھیں کیونکہ ابھی تو امت آئی چھ نہیں نماز پڑھی چھنے تو پھر فضیلت نماز کی وجہ سے کیسے بلند ہوگی بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو ابھی تو امت آئی نہیں نا یہ تو کلام اللہ نے بھیجا حضور کے زمانے میں حضور کے زمانے میں یہ بات اللہ نے ڈیکلیئر کر دیا کہ اے آنے والو اے ہولینڈ میں پیدا ہونے والو اے انڈیا میں پیدا ہونے والو اے امریکہ میں پیدا ہونے والو میرے نبی کی امت میں پیدا ہونے والو تمہاری فضیلت یہ ہے کہ تم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہو تو ابھی تو پیدا ہی نہیں ہوئے دیر رب فضیلت بیان کر چکا تو اب فضیلت جو بیان ہو رہی ہے وہ نماز کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے بیان نہیں ہو رہی ہے زکاة دینے کی وجہ سے ہماری عظمت نہیں ہوئی کہ ہم تمام امتوں میں بہتر ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ زکاة پے کر دیں ہم تمام امتوں میں اس لیے بہتر ہیں کیونکہ ہم سب سے زیادہ روزے رکھتے ہیں روزوں کی وجہ سے ہماری فضیلت بیان نہیں ہوئی زکاة کی وجہ سے نہیں حج کی وجہ سے نہیں تواف کی وجہ سے نہیں ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے بھی خدا کی قسم ہماری عظمت بیان نہیں ہوئی پھر اللہ نے کس بنیاد پر کہا کہ ہم تمام امتوں میں سب سے بہترین امت ہیں جبکہ ابھی ہم نے کعبے کا تواف نہیں کیا مگر عظمت بیان ہو رہی ہے ہم نے ابھی خدا کو خدا نہ کہا تھا ابھی ہماری عظمت بیان ہو رہی ہے ہم تو ابھی دنیا میں تشریف ہی نہیں لائے تھے ہماری عظمت بیان ہو رہی ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو تو اب ذرا غور کریں اللہ رب العزت نے کہا کہ بندے قرآن کو سمجھ کے پڑھ لیا کریں اور میرا ایمان قدا کی قسم کوئی اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھ لے زندگی بر وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر نبی کا گستاخ نہیں ہو سکتا ہے بے عدب نہیں ہو سکتا ہے وہ نبی کی رحمت اور شان سے دور نہیں ہو سکتا ہے رب نے کہا بندے ذرا قرآن کو سمجھ کے تو پہ میں نے تُس سے کیا کہا کنتم خیرہ امت کنتم خیرہ امت اللہ نے عبادن نہیں کہا تم سب سے بہترین بندے ہو نہیں کہہ رہے کیوں بندے تو حضرت آدم کے بھی ہیں حضرت آدم کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت نو کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت موسیٰ کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں حضرت عیسیٰ کی جو امتیں وہ بھی اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کنتم خیرہ عبادن نہیں کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کنتم خیرہ امتن اگر عبادن کہتا تو بندے کی نسبت خدا کی طرف ہوتی تھی لیکن اللہ نے امت کہا امت کی نسبت اب مصطفیٰ کی طرف ہو رہی ہے امت کی نسبت اب مصطفیٰ کی طرف ہو رہی ہے رب کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین بندے ہو رب کہہ رہا ہے تم سب سے بہترین امت ہو اب ہم نے پوچھا مولا ہم نے تو نماز نہیں پڑھی روزہ نبی نہیں رکھا زکاة ہم نے ابھی دیا ہی نہیں مولا ہم نے حج کیا نہیں ماں باپ کی خدمت کی نہیں مولا ہم نے تو غریبوں مسکینوں یتیموں بے قسوں بے سہارہ کے ساتھ حسن سلوک کیا نہیں پھر بہتر کیسے ہو گئے تو رب فرماتا ہے بندے دیکھتا کیوں نہیں ہے کہ میں نے تجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا کر دیا نسبتِ مصطفیٰ کی وجہ سے ہم کو تمام امتوں پر فضیلت دی گئی ہے نسبتِ مصطفیٰ کی وجہ سے ورنہ خدا کی خسم ہماری کوئی عوقات نہیں ہماری تو حیات بھی کتی آپ دیکھ لیں ستر سال اسی سال نووت سال سو سال ختم لیکن ہم سے پچھلی جو امتیں تھی ان کی تو عمریں پانٹ پانٹ سو سال چار چار سو سال سات سا سو سال تین سو سال دھائی سو سال ارے ان کا بچہ تو جوان ہونے میں بھی سو سال لگ جاتے تھے اتنی بڑی بڑی عمریں ان کی تھی لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العزت نے ہم کو فضیلت اتا فرمائی ہے تو پتا کیا چلا عمر کی وجہ سے بڑی عمر کی وجہ سے ہم کو فضیلت نہیں دی گئی ہم تو چھوٹی عمر والے ہیں ارے ہمارا تخوا بھی کیتا ہے ہمارے پاس تو بچوں کو بالغ ہونے میں پندرہ سال لگ جاتے ہیں اب اگر کوئی آدمی ساٹھ سال کی لائف جیتا ہے تو اس کی عبادت کی عمر فورٹی فائی ارز ہوتی ہے وہ پہنٹالیس سال اس کی عبادت کی عمر ہے کہ وہ نماز اس پر فرض ہوئی پندرہ سال لگے اور پھر اس کے بعد پہنٹالیس سال نماز پڑا تو ساٹھ سال کا ہوا ساٹھ سال میں فوت کر گیا ستر سال اگر کوئی جی لیتا ہے تو اس کی عبادت کی عمر پچھ پن سال ہوتی ہے اگر کوئی آسی سال جیتا ہے تو اس کی عبادت کی عمر پیس سٹھ سال ہوتی ہے تو ذرا غور کرنے والی بات ہے دوستو ذرا غور کرنے والی بات ہے ہماری عبادت کی عمریں پہنتیس سال پچاس سال ستر سال اسی سال ہم تو عبادت اتنی تھوڑی کرتے ہیں اور بنی اسرائیل کے وہ لوگ اگر پتھروں پہ چڑ جاتے تھے تو پانچ پانچ سو سال تک عبادت کر کے واپس تشریف لاتے تھے ارے وہ جس جگہ بیٹھ کے عبادت کرتے تھے پتھروں پر ان کے خدموں کے نشان پڑیاتے تھے ان کے ہاتھوں کے نشان پڑیاتے تھے ارے وہ جس جگہ سے چلتے تھے چلتے چلتے زمین ان جگہوں پر بوسا لیتے لیتے گڑے ان کے خدموں کے محسوس کر لیا کرتی تھی اللہ اکبر کبیرہ وہ اتنے بڑے عبادت دوزار تھے کہ بعض بنی اسرائیل کے لوگوں کے واقعہ کتابوں میں یوں بھی ملتے ہیں کہ وہ اتنی عبادت کیا اتنی عبادت کیا اللہ راضی ہو کر اس وقت کے پیغمبر کو بھیجا جا کر میرے اس محبوب سے پوچھو کہ اس کی آخری بات کیا ہے وہ زندگی کی آخری خواہش کیا رکھتا ہے پیغمبروں کو بھیجا گیا عابدوں کے پاس زاہدوں کے پاس متخیوں کے پاس اتنی عبادت کیے مگر رب کریم عبادت کی وجہ سے اگر فضیلت دیتا تو عبادت ان کی زیادہ ہے عبادت ہماری کم ہے ارے ان کے پاس تو اتنے بڑے بڑے شاعر اور اتنے بڑے بڑے ان کے پاس علمداد تھے کہ ان وہ اشعار لکھتے تو ان کے اشعار کو کعبے پر لٹکایا جاتا تھا تاکہ ان کے اشعار کی عظمت سب شاعروں پر ظاہر ہو جائے علم والے بھی ان کے پاس تھے بردبار بھی ان کے پاس تھے ارے ان کے پاس تو راہب بھی ہوا کرتے تھے وہ ایسے راہب تھے آدمی کی صورت دیکھ کے کیا ہونے والا ہے بول دیا کرتے تھے میرے پیارے بزرگو اور دوستو ذرا خور کرو ساری فضیلتیں ان کے پاس تھی مگر خدا کی خسم پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے کہ تم سب سے بہترین امت ہو کہا مولا کیوں تو رب ارشاد فرماتا ہے بندو سن عبادت میں وہ تُس سے آگے ہے عمر میں وہ تُس سے آگے ہے علم میں وہ تُس سے آگے ہے تخوے میں وہ تُس سے آگے ہے مگر سن لے ان کی نسبت کسی اور پیغمبر سے ہے مگر تُو چھوٹی عمر پانے کے بعد بھی کم عمر کا پانے کے بعد بھی تھوڑی عبادت کے بعد بھی تیری فضیلت اس لیے زیادہ ہے کیونکہ تُجھے نسبت آمنا کے لال سے ہو گئی ہے تُجھے نسبت میرے مصطفیٰ سے ہو گئی ہے تُجھے نسبت میرے محبوب سے ہو گئی ہے اللہ اللہ اس لیے تو عالی حضرت نے کیا خوب کہا ہے آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے اللہ اللہ آج سنبھلنے کا وقت ہے یہ علماء اکرام کو اللہ تعالی کیوں پیدا کیا کیا اللہ تعالیٰ کو پوری دنیا میں ہم ایچھ ملے تھے بلے نہیں نہیں ایسے تو کروڑوں بندے ہیں اللہ کسی کو چن کے عالم کیوں بناتا ہے اس لیے بناتا ہے تاکہ یہ لوگوں کو ہدایت کا راستہ بتائے اور لوگوں کا کام ہے علماء کی بات سن کر ہدایت خبول کر لے تو پیارے بزرگو اور دوستو اس لیے فرماتے ہیں آج لے ان کی پناہ آج مدد مانگ ان سے کیونکہ آج تیرے مانگنے کا وقت ہے آج تجھے بلا بلا کر سمجھایا جا رہا ہے علماء کی مجلس میں بٹھا کر ہر بات بتائی جا رہی ہے آج اگر خبول نہیں کرے گا تو کل تو لاکھ کوششیں کرے گا کل تو میرے مصطفیٰ کو دیکھے گا وہ مقام محمود پر بیٹھا ہوا ہے کل تو میرے حبیب کو دیکھے گا کہ اس کی عز و شان یہ ہوگی کہ محمود وہ ہوگا حامد خدا ہوگا بزم محشر میں مصطفیٰ کی تعریف ہو رہی ہوگی تب تو دیکھ کر کہے گا آج مدد مانگ ان سے پھر نہ مانیں گے کل خیامت میں جو مان گیا اللہ اللہ کل خیامت میں حضور کی عزمت دیکھے مان گیا تو اب چلنے والا آج ہی سارے مسئلے خوران بھی ہے حدیث بھی ہے خالی حدیث سے اپنے مطلب کی آئیٹمہ لینے کی ضرورت نہیں ہے اپنے مطلب کے بھی لے لے کیونکہ حدیث ہدایت ہے حدیث ہدایت ہے اپنے مطلب کا بھی لے لے اور خدا دو دینا چاہتا ہے وہ بھی لے لے جو مصطفیٰ دینا چاہتے ہیں وہ بھی لے لے جو تیرا نبی تجھے سمجھانا چاہتا ہے وہ بھی لے لے خالی کاروبار کے مسئلے لیں گا کئی لوگ تو ایسے ہیں اللہ معاف کرے حدیث ان کو کبھی یاد آتی ہے بیگم چائی بنا کے نہیں پلائے تو حدیث یاد آتی ہے حضرت عائشہ کا کردار ایسا تھا رسول اللہ نے ایسا فرمایا اوہ اوہ بیگم چائی نہیں دی کھانا نہیں دی کپڑے نہیں دی تو حدیث یاد آتی ہے فجر کی نماز میں حدیث یاد نہیں آئی اور پھر جب فجر اگر پڑھ لیا تو سلام پڑھنے کے وقت میں حدیث یاد نہیں آتی ہے عظمتِ رسول پر حدیث یاد نہیں آتی ہے محبتِ رسول پر حدیث یاد نہیں آتی ہے اپنا مطلب ہو تو بلے صحابہ کا کردار ایسا تھا تو ظالم اپنے مطلب کے لیے صحابہ کو لیتا ہے تو پھر خلامیِ مصطفیٰ کے لیے صحابہ کو کیوں نہیں لیا جاتا ہے عشقِ رسول کے لیے صحابہ کو کیوں نہیں لیا جاتا ہے تو اس لیے یاد رکھو دوستو اللہ نے یہ جو ہم کو فضیلت دی ہے خدا کی خزم یہ مصطفیٰ کے صدقے میں